اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ جیم سٹون ڈیل چینل میں آپ کو خوشمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی آپ اس سے فائدہ ضرور حاصل کر رہے ہوں گے اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹرین کے مطلق ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پتر کہاں پہ پایا جاتا ہے اس کے بعد اس کا کلر کیا ہے وہ میں نے آپ کو ایڈنٹیفکیشن یعنی پہچان کی ویڈیو میں جو نمبر ون والیم ہمارا ٹیٹیوریل نمبر ون ہے اس میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کا کلر ییلو گولڈن کلر ہوتا ہے ییلو بھی ہوتا ہے ییلو گولڈن بھی ہوتا ہے اس کے بعد اس کی کرسٹل کی شکل ہوتی ہے دنیا کے مطلق ممالک میں پایا جاتا ہے جیسے افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں وہاں پایا جاتا ہے برازیل میں پایا جاتا ہے یہ سیری لنکا تھائیلنڈ میں پایا جاتا ہے برما میں پایا جاتا ہے بہت سارے ممالک اس کی پروڈکشن کر رہے ہیں اور کٹنگ کے بعد بہت نائس بہت خوبصورت پتھر جیسے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کی بیسک چیز ہے جو پتھر کی دنیا میں کاروباری لوگ ہیں جو بہت ساری چیزیں جانتے ہیں لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے جو وہ جانتے ہیں لیکن کسی کو شیئر نہیں کرتے کسی کو بتاتے نہیں ہیں وہ ہوتا ہے پتھر کی قیمت کا اندازہ لگانا کہ اس کی پرائس اس کی کاسٹ اس کی قیمت کس حد تک ہو سکتی ہے اور کس حد تک اس کو خرید کے آپ بیرونے ملک جا کے کس طرح بیچ سکتے ہیں اگر آپ اپنے ملک میں ہی خرید فروخت کرتے ہیں تو بھی آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ میں مارکیٹ میں اس کو کس طرح سے سیل کر سکوں گا کتنا پرافٹ لے سکوں گا تو اس ٹیکنیک سے بھی آپ نے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے میں اس کی پرچیز کروں تاکہ مجھے بہت سستہ سٹون ملے اور میں اچھی قیمت میں اس کو بیش سکوں تو باہر کے ممالک میں جاری بات ہے جب آپ لے کے جائیں گے تو آپ کے اخراجات بھی ہوں گے آپ کی ٹریولنگ ایکسپنسز ہوں گے تو وہ سارے کیلکولیٹ کر کے ایک ہینسم اماؤنٹ کے ساتھ آپ نے حریداری کرنی ہے اور اس کے بعد آپ جب ٹریول کریں گے تو آپ کو ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس میں تو کسی چیز کی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کسی مارکیٹ کی سمجھ نہ آئے پتھر کی سمجھ نہ آئے ٹریولنگ کس طرح کرنی ہے کیرنگ کس طرح کرنی ہے وہ آلڑی میں نے ساری ویڈیوز میں بتا دیا پھر بھی کوئیسٹن آپ کا کوئی رہ جاتا ہے تو وہ ضرور مجھ سے پوچھیں تو اس میں تین چار چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے ہمیشہ مائن میں رکھنی ہے پتھر کو خریدتے ہوئے ایک تو پتھر جو ہے یہ بالکل کلیر ہوتا ہے گلاسی ہوتا ہے بالکل شیشے کی طرح ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا انکلوجن نہیں ہونا چاہیے فلاہ نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا کریک نہیں ہونا چاہیے بلکل جسٹ لائک گلاس ہونا چاہیے اس پتھر کی قیمت اچھی ہوگی اور جس کے اندر انکلوجن ہوگا یا کوئی کریک ہوگا یا کوئی فلاہ ہوگا تو اس میں آپ کو تھوڑا بہت پرائس میں کمی آجے گی اور جون جون اس کی کریک یا اس کے اندر انکلوجن بڑھتے جائیں گے قیمت بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی جائے گی تو اس طرح سے اس کی قیمت کا آپ نے اندازل گانے اور جب اس کا سائز دس کیرٹ سے پندرہ بیس کیرٹ سے اوپر ہوگا تو اس کے اوپر بھی پرائس میٹر کرتی ہے اگر نیچے ہوگا تو اس کی پرائس ڈاؤن ہو جائے گی اسی طرح سے کلر اچھا ہوگا لائٹ کلر کی پرائس کم ہوگی چاہے وہ بڑا پیس ہوگا اور بلکل صاحبی ہوگا لیکن لائٹ کلر میں اس کی پرائس ڈاؤن ہو جائے گی اسی طرح سے اچھا کلر اچھی پرائس دے گا اور اس کے بعد کٹنگ اگر اچھی ہوگی کسی اچھی کٹر سے آپ کٹیں گے اس کو تو آپ کو اس کے کٹنگ کے پیسے بھی ملیں گے یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ کونسا پتھر آپ کا اچھا بک سکتا ہے تو یہ جب تین چار پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ ہمیشہ اچھی خریدداری کریں گے اور اچھی خریدداری ہی بیسیک ایک بیزنس مین کی نشانی ہے کہ اس کے بعد وہ اچھا ارن بھی کرتا ہے اچھا اس سے پرافٹ لے سکتا ہے تو دوستو اس کے بعد میں آپ کو جو ضروری چیز ہے وہ یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں عام طور پہ آپ یہ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ اس کی عام طور پہ جو قیمت ہونی چاہیے یہ وہ ہوتی کیا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دس کرٹ سے اوپر کے پاس پیسیز ہوں اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہوں کسی سے تو اب یہی چیزیں میں نے آپ کو بتایا جو کلر سائز کلیریٹی اور کٹ یہ چار چیزیں جب آپ دیکھیں گے اس کے اندر وہ پوری ہیں تو اس کے بعد آپ نے ایک کیریٹ کی قیمت جو ہے یہ تقریبا پچاس سے لے کے ایک سو روپے تک ہماری مارکٹ کے اندر یہ بکتا ہے اس سے زیادہ قیمت میں آپ نے لے لینا ہے کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل جگہ پہ کہیں بیچیں گے جا کے دوسرے ملک میں تو وہاں آپ کو پرافٹ بہت کم ملے گا اگر آپ اس کو سو سے اوپر لے لیں گے سو سے اوپر کری دیں گے تو پھر آپ کو اس کے نقصانات آنے شروع ہو جائیں گے سو کے اندر اندر اور بھی زیادہ جتنے طریقے سے آپ اچھی پرچیز کر سکتے ہیں بارگین کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں جیم سٹون کے کاروبار میں بارگین ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے میں آپ کو یہ ساری چیزیں اوپن نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کا کنفیوزن نہ رہے پرچیزن کرتے ہوئے اور سیلنگ کرتے ہو ذری بات آپ اپنی ڈیمانڈ کریں گے کسی کو پسند ہوگا وہ لے لے گا بارگین کرے گا اگر نہیں ہوگا تو ذری بات ہے وہ نہیں لے گا تو دوستو اس کے ساتھ میں رجوع کیسی اللہ